محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی احقر تشریف تو لے کر کیا تھا لیکن دامت برکاتوں باہر نکلے نہیں اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا ہمارا مقصد دیکھیں رسوہ کرنا ہرگز نہیں تھا لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خراب بولتا ہے نا اللہ اس کو پنہ پنے دیتے ہی نہیں ہیں یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتے ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں اس سے چہرے پہ رونک نہیں رہتی اور دوسرا اس کے کسی بعد میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے بلکہ میں نے ایک علم سے کسی کے بارے میں سنا میں نے کہا وہ فلاہ علم تھے انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا بعد میں توبہ کر لی پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا ہتنا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کی عمل سے اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں تو یہ معمولی جرم تھوڑی ہے